بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حاضر کر رہا ہوں تو یقین جانے یہ نسکہ نہایت ہی سریع الاسر ہے جو پہلی رات میں اپنا سر دکھاتا ہے اور مزے کی بات کہ اس میں کوئی کیمیکل بھی نہیں پڑتا تو آئیے آتے ہیں نسکہ کی جانب اکر کرا پانچ تولہ کشتہ شنگرف ایک تولہ کچلا مدبر پانچ تولہ زافران ایک تولہ جائفل جائفل مکشر کیا ہوا ہو یعنی کہ یہ خراب بہت نکلتا ہے خراب نہ ہو دو تولہ جلوطری دو تولہ کالی مرچ دو تولہ ان تمام چیزوں کا سفو بنائیں سفو بنانے کے بعد سفید پیاز یہ جو پیاز ہوتے ہیں نا ان میں کچھ سفید پیاز بھی ہوتے ہیں اگر وہ مل جائیں تو سونے پہ سوگا کا کام کرتا ہے آدھا کلو وہ سفید پیاز لے لیں ان کا پانی نکال لیں اور اس پانی کو ساف کر کے مقتر کر کے اس میں گرد و گبار نہ ہو وہ اس میں ڈالتے جائیں اور رگڑائی کرتے جائیں جب وہ پانی خوشک ہو جائے تو آدھا کلو ادرک لے کر اس کا پانی جو ہے وہ نکال کر مقتر کر کے ساف کر کے اس کی رگڑائی کریں جب وہ بھی سوک جائے تو آدھا کلو لیسن یعنی تھوم وہ لے کر اس کا بھی پانی نکالنا ہے اور ساف کر کے گرد و گبار سے وہ بھی اس میں رگڑائی کرنا ہے اور یہ پانی کو خوشک کرنا ہے تو جب یہ پانی خوشک ہو جائے اور یہ دوائیں گولیاں بنانے کے قابل ہو جائیں تو چھوٹے چنے کے برابر گولیاں بنائیں انہیں سکھا کر ایک گولی دودھ کے ساتھ رات کو سوتے ہوئے یہ دو گولیاں نہ لیں ایک گولی ہی کافی ہے اور یہ اللہ کے حکم سے یہ پہلی گولی ہی اپنا اثر دکھاتی ہے یہ اسحابی کمزوری کے لیے مردانہ کمزوری کے لیے پٹھو کی کمزوری کے لیے یعنی کہ تمام باڈی کے لیے یہ ایک بہترین ٹونک ہے جو آپ بنانے پر ہمیں ضرور دعاوں میں یاد رکھیں گے تو ایک چیز اور کہ چیزیں جتنی میاری ہوں گی جتنی اچھی ہوں گی جتنی ساب ستری ہوں گی اتنا ہی وہ فیدہ کریں گی کیونکہ بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی اصلیت اگر چیز صحیح نہیں ہوگی تو نسکہ جو ہے وہ بیکار ہو جائے وہ ہو جائے گا کام نہیں کرے گا اس لیے چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہوں صاف ستری ہوں اور بالکل نئی اور صحیح ہوں تو اگر یہ ہمارا نسکہ پسند آئے تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کسی بھی نسکہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کومنٹ کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیار رکھیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ